بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ انتہائی خطرناک قسم کے مناصر عمران خان کی گھر افتاری کے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے ملکہ وہ پوپولر ترین لیڈر ہے جس کو حالیہ دنوں میں ایرسٹ کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی اسے جان سے مات دینے کی اور اب اسلام آباد میں ایک ایسی پیشی کے دوران انہیں گھر افتار کیا گیا جب عدالتوں نے بھی منع کر رکھا تھا اور عمران خان صاحب کی گھر افتاری اس دوران یعنی پیشی کے وقت بنتی ہی نہیں تھی برحال پورے اسلام آباد میں اس وقت کرفیو کسی کیفیت ہے اور پچیس کلومیٹر کی یہ حکومت انتہا درجے کی فستائیت کا شکار ہے اور یہ کلیر فوٹیج ہے جو کونٹینیوسٹی بیک گرونڈ میں چل رہی ہے جہاں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جس طرح گسیٹ گسیٹ کر انہیں لے جایا جا رہا ہے عوام اب اس سب چیز کو دیکھ کر کافی زیادہ تہش میں آ چکی ہے چاہے یہ لوگ وقتی طور پر جتنا کنٹرول کر لیں ہمیں حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں برحال اللہ پاکستانی جمہوریہ پاکستان کا حمی و ناصر ہو انتہائی افسوسناک یہ مناصر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس ویڈیو کو آگے میکسیمم پھیلائیے گا آپ سے گزارش ہے کہ پرامن بھی رہیے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا برحال آئینی ذمہ داری ہے ججز کی ساتھ ساتھ عوام کا حق ہے پرامن احتجاج کا بھی آپ صلی اللہ طیب اردگان صاحب کے ان مناصر کو دیکھئے جو کہ انہوں نے الیکشن کیمپین کے حوالے سے یا زہر دیے جانے کے بعد واپسی کے بعد ریکارڈ کروائے ہیں کہ کس قدر عوام یہاں موجود ہے اگر اتنی عوام نکل آتی ہے تو کیا مجال ہے کسی کی کہ ظلم کا بازار گرم کر کے رکھے